سورہ داریات کی شروع کی چودہ آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ترجمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد قیامت کے واقع ہونے کو بیان فرمایا ہے چار قسمیں کھائی اور پھر کہا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ چیز سچی ہے اور حق ہے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ قسم کھانے کا مقصد کسی چیز کو صحیح اور سچ ثابت کرنا ہوتا ہے یا پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائے جا رہی ہے اس چیز کے لئے جس کے لئے قسم کھائے جا رہی ہے گواہ بنایا جائے اللہ نے یہاں چار قسمیں جو کھائی ہیں وہ ہواوں کی ہیں اور ہواوں کی مختلف حالتوں کی ہیں پہلی قسم کھائی والدالیات تروہ قسم ہے بکھیر کر یا اڑا کر بکھیرنے والی ہواوں کی ہوایں چلتی ہے تو گرد و غبار سے فضا آلود ہو جاتی ہے تو یہ ابتدائی شکل ہوتی ہے ہوا کی کاف الحاملات وقرا پھر یہ ہوایں جو چلتی ہیں ان کا مندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بوجھ اٹھا لیتی ہے تو یہ بوجھ کس چیز کا ہے تو ٹن و وزنی اربو ٹن وزنی بادلوں کا ہے کہا کہ اتنی وزنی ہونے کے باوجود یہ بوجھل نہیں ہوتی ہے کہ فلجاریات یسرا پھر آسانی کے ساتھ چلتی ہے اور بادلوں کا بوجھ ان کو بوجھل نہیں کرتی ہے کاف المقسماتی امرہ اور پھر یہ جو بوجھ انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے اس بوجھ کو مختلف علاقوں میں لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق تقسیم کر دیتی ہے یعنی جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کر پانی برسہ آتی ہے اور اس طرح لوگوں کے رزق کا انتظام ہوتا ہے یہ قسمیں کھانے کے بعد کہا ان قسموں کے درمیان اور چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے ان کے درمیان مطابقت کیا ہے تو مالش سے پہلے کی ایک حالت ہوتی ہے اور بارش کے برسنے کے بعد ایک حالت ہوتی ہے پہلے کی حالت کیا ہے تو زمین مردہ ہوتی ہے روئید کی نام کی کوئی چیز اس پر نہیں ہوتی زندگی سے محروم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی بارش برساتا ہے بارش برسنے کے بعد زمین کا منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ زمین جو ابھی بردہ تھی ہے وہ زندگی سے لہلہ اٹھتی ہے تو یہ مرنا اور پھر جینا یہ جو منظر ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسائی ہونے والا ہے اور تم جو اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہونا تو یہ جھوٹ نہیں یہ سچ ہے یہ حق ہے اور غور کرنے کے لیے اور امکان کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اس پر غور کر لینا چاہئے زمین کے مردہ ہونے اور زندہ ہونے پر کہا کہ جو وعدہ کیا جا تھا وہ تو وعدہ سچا ہے اور جزا تو واقع ہونے والی ہے تمہارا حساب ہوگا تم کو اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمالوں کا بدلہ تم کو دیا جائے گا آگے اللہ نے پھر آسمان کی قسم کھائی اور کہا قسم ہے راستے والے آسمان کی تو یہ راستے کون سے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ ستاروں کی گزرگاہ ہیں ستارے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ مراد ہے اور پھر قسم کھا گے کہا انکم لفی قول مختلف تم تو مختلف قول میں ہو اختلافی بات میں پڑے ہوئے ہو اب یہ مصارہ ہے کہ قسم اور مقسم بھی مقسم اللہ کے درمیان کیا مطابقت ہے آسمان کی قسم کھا کر یہ کہا کہ تم اختلاف میں پڑے ہوئے دوسرے کہ درمیان کیا مطابقت ہے آپ اس میں تو مختلف باتیں کہی گئی اس سنسلے میں لیکن راستے مختلف ہیں جس طرح اسی طرح تمہاری باتیں بھی مختلف ہے یا پھر ایک مطلب یہ کہا کہ یہ جو آسمان ہے نہ مضبوط مضبوط آسمان بنانے والا تم کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی بات ہے جو سچی ہے پکی ہے لیکن اس بات کے مقابلے میں تمہاری باتیں کونسی ہے تو اختلاف میں پڑے ہوئی بات ہے کوئی کہتا کہ یہی زندگی ہے یہی مریں گے یہی جییں گے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا کوئی کہتا کہ نہیں جزا سزا تو ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے کسی ایک دن کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی دن متعین نہیں ہے کوئی کہتا جو کچھ بھی ہوتا اسی دنیا میں ہو جاتا ہے یہی اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے اور برا بدلہ بھی دے دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ آوہ گون کے قائل ہیں کہ آدمی پہلے ایک مخلوق کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے اور پھر دوسری مخلوق کی شکل میں اپنے اعمال کے مطابق ویج دیا جاتا ہے وغیرہ تو جتنے موہ ہیں اتنی باتیں تو یہ جو اختلافات ہیں تمہارے اس مسئلے میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پر نہیں ہو حق بات کون سی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے جو ایک ہے جو قول فیصل ہے کہ اس میں لاگ اور لپیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اتنی سچی پکی بات سے تو وہی پھیرہ جائے گا جو واقعاً پھیری دیا گیا ہے جس کا دماغ شل گیا ہے اور جس کی اقل کام نہیں کر رہی ہے وہ پھیرہ جائے گا جس کو شیطان نے بالکل بہکا دیا ہے وہ پھیرہ جائے گا ورنہ یہ تو بہت موٹی بات ہے بلکل آ جانی چاہیے